بلکل ہمارا یہ کہنا ہے کہ شیولنگ کو اس کو چھید کیا گیا ہے 63 سنٹی میٹر کا چھید اور ایک چکری ہے جو ان کے سٹور روم میں موجود ہے جو انہوں نے وہاں سے ہٹانے پڑھانے کوشش کی تھی سی آر پی ایس کے کنٹرول میں وہ پراپرٹی انہوں نے اس کو روک دیا ہے اور وہ ویڈیو گرافٹ بھی ہے جب کوٹ کے سامنے کاروائی ہوگی تب اس کو دکھائیں دیکھئے جھوٹ کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے اب آدمی چاہے جتنا جھوٹ بول لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کہہ دے وہ صحیح مان لیا جا ایسا جھوٹ بولنے اور جھوٹ کو بڑھاوا دینے والوں کے لیے ہماری گزارش ہے کہ کم سے کم سیما کے اندر جھوٹ ہی ہے اگر بولنا ہے تو کم سے کم سیما کے اندر تو لے گا جھوٹ بولیں ورارسی کا چرچت گیان واپی مزد ماملہ لگا تار تون پکڑتا جا رہا ہے امندر پکش کے وکیل وشنو شنکر جائن کتھت شیولنگ کی سرکشہ پر سوال کھڑے کر رہی ہیں وشنو شنکر جائن نے آروپ لگایا ہے کہ ملی شیولنگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے ساتھ ہی سبوتوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں وشنو شنکر جائن نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ فوارے کی چکری کی ساتھ ایک مسلم کو سی آر پی ایف کے جوانوں نے پکڑا ہے جس کے بعد اس چکری کو سٹور روم میں رکھ دیا گیا ہے ہندو پکش کے انتمام آروپوں کو لے کر ہم نے انجومن انتظامیہ مساجد کمیٹی کے جنرل سیکریٹری اور مفتیے بنارس مولانا عبدالباطن نومانی سے باتچیت کی تو انہوں نے ان سارے آروپوں کو سیرے سے خارج کرتے ہوئے جھوٹ بتایا اور کہا کہ سروے کے آخری دن سے ہی یعنی کی سولہ مئی سے ہی وجوکھانا سیل ہے سی آر پی ایف کے جوان لگاتار دن رات سیکیورٹی میں لگے ہیں تو بھلا کیسے کوئی چھڑ چھاڑ کر سکتا ہے دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ آروپ اب لگ رہے ہیں کہ جو ساکش ہیں اس سے چھڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور جو وہاں پر پابندیاں ہے جو سیلنگ ہے اس کو بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے دیکھئے جھوٹ کی بھی کوئی سیما ہوتی ہے اب آدمی چاہے جتنا جھوٹ بول لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کہہ دے وہ صحیح مان لیا جائے ایسا جھوٹ بولنے اور جھوٹ کو بڑھاوا دینے والوں کے لیے ہماری گزارش ہے کہ کم سے کم سیما کے اندر جھوٹ ہی ہے اگر بولنا ہے تو کم سے کم سیما کے اندر تو رہے کے جھوٹ بولیں آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس دن یہ سب معاملہ سامنے آیا ہے اسی دن سے وہ وضو خانہ سیل کر دیا گیا تو کون جا کر چھل چھال کر رہا ہے اس سے کیسے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں یا وہ جو آدمی آروپ لگا رہا ہے وہ کیسے یہ بات کہہ رہا ہے اور رہی بات اس کو جو آپ بتلا رہے ہیں چکری کی وہ چکری نہیں وہ پائپ تھا ایک زمانے سے وہ بیسوں سال سے نکال کے باہر رکھا ہوا ہے اور اسی فوارے کا حصہ تھا وہ تو اب اس طریقے کی باتیں کرنا کہ چھل چھال ہو رہی ہے اگر چھل چھال ہو رہی ہے ساچ وہاں سیکورٹی کے لوگ موجود ہیں اتنی تگلی سیکورٹی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود چھل چھال ہو جا رہی ہے یہ بات ایسی آپ کریں یا جو لوگ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں ایسے کریں کم سے کم دماغ میں بات اٹھ تو سکیں کیسے یہ ممکن ہے یہ سراسر بوتانو جھوٹ ہے اس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس معاملے میں مولانا نے محول خراب کرنے کے مقصد سے جھوٹ فیلانے کا آروپ لگایا ہے محول خراب کرنے کے مقصد سے یہ سارے جھوٹ پروسے جا رہے ہیں پھلائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کیا مقصد ہو سکتا ہے جب معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے وہاں پہ سیکورٹی لگی ہوئی ہے سارے چل رہے ہیں بس خاموشی سے اس کو انتظار کرنا چاہیے تو ایک طرف ہندو پکشکاروں اور دوسری طرف مسلم پکش کے دعوے اب دیکھنا ہوگا کہ جب کمیشن کی ریپورٹ کو لے کر کوٹ میں سنوائی ہوگی اور یہ مددہ اٹھایا جائے گا تب اس معاملے میں آگے کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے ورارسی سے روشن جیسوال کی ریپورٹ یوں بھی تک موسیقی موسیقی موسیقی